لیکن جو بھی طرح میم آئی اس پر اگر کسی نے اس کے خلاف ووٹ دیا اچھی بات ہے اور دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی پارلیمنٹیرینز کی کلیکٹیو رزڈم کو چالنج نہیں کر سکتے ان کے پاس ایک منڈیٹ ہے خود پارلیمنٹیرینز نے کیا تو میڈیا نے پک کیا ہم نے نہیں چالنج گیا جی ہم نے پک کیا میڈیا نیوز پہ شو کرتا ہے لیکن اٹھارویں ترمیم میں تو بہت ساری ایسی شکے ہیں جو بہت اچھی ہیں اس پر کتنے پروگرامز کی ہیں میرا خیال ہے خود ٹی وی شوز میں اتنا ہوتی ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ وہ ٹی وی شوز دیکھیں یا اندازہ لگا سکے کہ کتنی تعریف ہو رہی ہے جو پروگرامز میں مس کرتی ہوں میں اسے ریپیٹ میں ضرور دیکھتی تو آپ کو ریپیٹ میں کوئی تعریف کے پروگرامز نہیں نظر آئے میڈیا چند ایک وزرداری صاحب پر کٹیسیزم ہی لکھتا ہے آپ کو ہر جگہ مجھے ایک بات بتا دے نا کہ اٹھارویں ترویم کے بعد پاکستان کا ایگزیکٹیف کون ہے صدر زرداری یا وزیر اعظم گلانی صاحب کون ہے گلانی صاحب گلانی صاحب ہے نا تو گلانی صاحب نے جو دورے کی ہیں میعوالی میں یا جو سندھ میں یا جو نو شہروں میں کتنی فوٹیجز آپ دکھا ہے گلانی صاحب نے جب میعوالی کا دورہ کیا اور جالی اسپطال بن گیا مجھے اپنے گلانی صاحب کی کی جالی اسپطال بنانا ملہ بھی میعوالی گئے جالی اسپطال تھا بہت دیا میڈیا نے اب کیا کرے آپ لیکن میں پوٹ اٹھ اس وے کہ وہ جو دکھایا گیا اللی جالی کیمپ مینڈیکل کیمپ اللی جالی کیمپ اللی جالی کیمپ ایک سکنڈ وہ اس میڈیا ہاؤس کا کریٹیو ڈپارٹنگ بہت اچھا میرے خیال ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو میں نے تو دیکھا جنرل ندیم کا جو اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے چیئرمن ہے ان کا بیان بھی آیا ہے ان کی فوٹیج بھی آیا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پرائم میسٹر نے نراضگی کا اظہار کیا ہے یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے نراضگی کا اظہار کیا ہے آپ کے ذرائع سے آئی اخبار میں پڑی گئی جی جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ بھی اخبار میں چھپی تھی آپ کے ذرائع سے آپ نے ندیم صاحب کو خود پر گی نراضگی کا اظہار کیا ہے ہمارے پاس جب سندھ میں وہ آئے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ایسا ہوا ہی نہیں وہ جینرل ہسپیٹل تھا اب یہ نیوز ہے جو آپ دے رہی ہیں کہ وہ جینرل ہسپیٹل تھا جو کہ پرائم مینسٹر کے سپوکس پرسن نے بھی ابھی تک نہیں کہا یہ نیوز ہے جو آپ دے رہی ہیں کہ وہ جینرل ہسپیٹل تھا جو کہ پرائم مینسٹر کے سپوکس پرسن نے بھی ابھی تک نہیں کہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کے پریمیور کو چیف ایگزیکٹیف کو ایک جالی کیمپ ملے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں خبر پختوقان سے لے کے سن میں جتنے بھی کیمپ لگائیں وہ جالی ہیں کسی کے پاس وقت ہے یا دل جگر گردہ ہے کہ جہاں لوگ مر رہے ہیں وہاں جالی کیمپ لگائیں ہمارے پاس ابھی کیمپ کم پڑ گئے جب پیٹ گورننس ہوتی ہیں تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیراعظم اس کے رسپانسبل ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو یہ دکھانے کے لیے کہ سب اچھا ہے یہ کیا گیا میڈیا ہاؤس کا کریٹیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے صرف انہوں نے دکھایا باقی کسی نے نہیں دکھایا نیوز تو کافی اٹھے گئے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک دیوار سے سارے چینل لگی ہوتے ہیں تو ایک جب وہ دکھاتے ہیں تو آپ سارے پک کرتے ہیں پھر اسے ان تمام چیزوں پر میں نے ابھی زرداری صاحب کے حوالے سے اور بھی بات کرنی ہے خبر ہی آئی تھی کیونکہ میں نے فنڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے زرداری فوبیا تو ہے نا اگر زرداری فوبیا ہے تو ایک بات بتائیے زرداری فوبیا نہ ہو تو کیا ہو ایک اخبار پر ایک تصویر یہ چھپے کہ فوج کا جوان جو ہے وہ مدد کر رہا ہے لوگوں کی سلاب سے نکال لے میں دوسری تصویر یہ چھپے کہ زرداری صاحب فرانس میں ایک محل میں جا رہے ہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے تو زرداری فوبیا ہے یا یہ نیوز ہی ہے کیا کر رہے ہیں اور فوج جو کر رہی ہے بے شک بہت اچھا کام کر رہی ہے اور فوج کے منڈیٹ میں یہ شامل ہے ریسکیو ورگ دوسری چیز یہ ہے کہ صدر زرداری کا وہ ہیلیکاپٹر ہی کیوں آپ کو نظر آ رہے ہیں صدر زرداری صاحب جو یو ای میں جا کے جو پلیج کروا کے آئے دس ملین ڈالرز وہ نظر نہیں آئے دس ملین ڈالرز کتنے بنتے ہیں آپ کو بتا ہے اسی کروڑ روپے یہ نقصان کتنے کا ہے پانچ سو اورب روپے کا شاید اس سے بھی اوپر کے کوٹیشنز دی جارہے ہیں آپ نے تو تکمینا بھی نہیں بتایا ہمیں یونائیٹیڈ نیشنز اس وقت بیٹ کے اپیل کر رہی ہے دنیا کے دیگر ممالک سے کہ آئیں پاکستان کی مطلب کر رہی ہے ڈالرز چاہیے ڈالرز چاہیے ڈالرز چاہیے چاہیے یہ آپ نے کلکولیٹ کر لیا ہے یہ یونائیٹیڈ نیشنز کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں دیکھیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ 14 ملین پیپل آفیکٹیڈ لیکن یونائیٹیڈ نیشنز نے کہا کہ 6 ملین پیپل برائے راست افیکٹ ہو رہے ہیں 14 ملین پیپل ڈائیکلی انڈائیکلی افیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں شازیف جو کریں کہ میں وہاں ان گراؤن پہ دیکھ کر آئی ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے اور اس وقت بیڈ کی فوری طور پہ اندازہ لگا دینا کہ جی ہمیں اتنی امداد چاہیے یہ اتنا چاہیے نہیں لگا سکتے آپ کو اندازہ نہیں جب وہ ریلا وہاں سے گزرتا ہے پانی کا جو کتنی تباہی کرتا ہے کس قسم کی امداد چاہیے کس مقدار میں چاہیے وہ آپ اس وقت فوری طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کوئی معمولی کام نہیں یہ بتا دیجئے نا بلکل ہو رہا ہے دیکھیں جی تمام کے تمام جو افیشلز ہیں تمام کے تمام جو سٹیٹ مشین جی ہیں اس پہ کام کر رہی ابھی تو آپ کا ریلیف ورک شروع ہے ابھی تو ریلیف ورک بہت سارے جگہ میں شروع ہونا ہے ایک کیابنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں فائننس منسٹر تھے بھی نہیں وہ بغیر آؤٹکم کے ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کوئی کیابنٹ میٹنگ نہیں ہوئی کام کہاں ہو رہا ہے پانی آج ہے سندھ میں بھی کابینہ کا اجلاس ہوا ایک سپیشل کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس کا کچھ چیزیں ریزائر ہوئی لیکن جو کام ہوا وہ آن گراؤنڈ جا کے ہوا ہے شازیب آپ میرے ساتھ یہ ری ایکٹیو موڈ میں کام تھا یہ پرویکٹیو موڈ میں تھا this was پرویکٹیو لیکن let me tell you something ہمیں اندازہ تھا کہ ایک سہلاب آنے والا ہے اس سے تباہی ہوگی یہ ہمارا issues ہیں یہ ہمارے بندوں کی حالت ہے یہاں پر مرمت میٹ آفیس کے پاس موڈرن فرکاسٹنگ سسٹم ہو جائے ہیں میٹ آفیس نے جتنی بھی پیشنگ ہوئی ہیں کہیں تھی کری تھی وہ تمام کی تمام درم بھرم ہو گئی اس سہلاب نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ میٹرولوجیکل دیپارٹمنٹ نے آپ کے پاکستان میٹ آفیس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی پریڈکشنز کی اور ان کی پریڈکشن کے بعد ہمارے پرائیم منسٹر صاحب گجرہ والا میں این اے ہنڈرڈ میں تقریریں فرمارے دے جی یہ پرویکٹیو ہے یہ پرویکٹیو مون تقریریں فرمارے تھے وہ جنسے سے بائی الیکشن کے لیے تقریریں تو میرے خال ہے کہ پوری کی پوری پنجاب کی کابینہ کہیں اور تقریریں فرماری تھی اور میں تو یہ بڑے بڑے چیزیں ایک اچھی چیز نہیں بناتی وہ غلط کر رہے تھے وہ میں اس ٹاپک پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی نہ ہی میں اگریسے بنا چاہتی بکوز یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے آپ کی پارٹی کر رہی ہے سیاست نہیں شیباز شریف صاحب نے پچیس سنے برو پہ مانگے بابا ریوان صاحب نے کیا جواب دیا یہ سیاست نہیں میری باغ سنیں یہ جو سہلاب کی ریلے پہ کھڑے ہو کے وہاں امداد کرنا یا لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے آپ صدر زرداری کے اوپر ریمارک پاس کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے ہیڈ لائنز میں نہیں آئیں گے why do you want to make ہیڈ لائنز ہمارے وزیراعلا سن جاتے ہیں سہلابی ریلے میں جاتے ہیں وہاں کے امدادی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں مانٹرنگ کرتے ہیں he does not make any political statements کہ وہ ہیڈ لائنز کے اندر آئیں were you supposed to respond انہوں نے پچیس سرب روپے مانگے ہیں تو بابا ریوان صاحب نہ کرتے ہیں اگر اتنی ہی بڑا catastrophe ہے اتنی ہی بڑا disaster ہے اگر کوئی ہماری پارٹی میں سے کسی اور opposition کی کسی statement کا جواب دینا چاہے تو یہ جمہوریہ تھے he has the right شباز شریف صاحب نے تو پچیس ارب روپے مانگے تھے کہتے ہیں چار سو اسی ارب روپے آپ کو ملے اس میں گزارہ گئے پچیس ارب این ایسی ای وارڈ کے بعد تو ہماری fiscal اور تمام جو ہے وہ decentralization ہو گئی نا سوبوں کو منتقل ہو رہی بجٹ announce ہوتا ہے پیسے فوراں مل جاتے ہیں آپ خود یہ بات کریں کہ جی اگر آپ نے ہمیں دس ارب یا پچیس ارب روپے نہیں دیے تو ہم سہسی روٹی scheme بند کر دیں گے آپ تو ویسے ہی اسے جان چھوڑانا چاہتے تھے آپ کو تو اللہ نے ایک موقع دے دی آپ لوگوں کی سہلابی ریلے میں جو جن کی جانے جاری ہیں ان کی لاشوں پہ آپ سیاست کر رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ بڑا موقع ہے اس پر سیاست نہیں کریں یہ سہرا بھی آپ ہمارے وزیراعظم پہ ڈال دیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں مجھے ایک بات بتا دیجئے اوور ڈراف پہ جا رہا ہے نا پنجاب اکومت پہ تو چلے یہ بھی سہرا ہمارے وزیراعظم پہ ڈال دیں اگر لائن لینی ہے تو ایک لیجے کہ جی بڑا سانیا ہے اور ہم سیاست نہیں کریں بابر ایوان صاحب یہ بات کہتے ہیں میرے کوئی سوال سنیے بابر ایوان صاحب کہتے ہیں یا پارٹی کا کوئی کارکون اس کا جواب دینا چاہے تو he is most welcome بابر ایوان صاحب کہتے ہیں کہ 25 سال lore نہیں دیں گے وزیراعظم گلانی صاحب کہتے ہیں کہ 25 سلب دیں گے اسیسمینٹ کر کے اور اگر زادہ چاہی ہوئے آپgos破 نہیں دیں گے بابر ایوان صاحب اس نوعی دقیال دیگہ میں نے کانا بابر ایوان صاحب کتنی بڑی ایوان صاحب کتنی بڑی آئiversary آپ کو بتا ہے وزیراعظم کی چلتی ہے یا بابر ایوان صاحب کی آپ کو بتا ہے چارٹر plین کس کے لئے ہوتے ہیں کون پیسے باڑتا پھر رہا ہے میں آپ سب کو بتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کی زیادہ چلتی ہے بتا دیجئے میں تو سمجھتی ہوں کہ ملک چیف ایگزیکٹیو پرائیم ایسر صاحب چلتی صرف ان کی ہے اور جب ملک کے چیف ایگزیکٹیو آپ نے کہا اٹھاروی ترمیم کے بعد پرائیم ایسر صاحب بن گئے تو اٹھاروی ترمیم کے بعد جو فورن پولیسی ہے وہ ایکسکلوزیف ڈومین ہو گیا ہے صدر صاحب کا یا وہ بھی چیف ایگزیکٹیو کا ہے کیونکہ فورن پولیسی ڈرائیو کر رہے وہ کہہ کے کہتے ہیں ہمیں کہ میں آنکھوں میں آنکھے ڈال کر ڈیویڈ کیمرون کے سامنے اتجاج کروں گا کہ میرے ملک کے بارے میں ایسے ریمارٹ کیوں دیئے کہہ کے کہتے ہیں صدری صاحب یہ چیف ایگزیکٹیو کا کام تھا یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا جس وقت ڈیپلومیٹک ریلیشنز میں بائی لیٹرل لیول پہ ایک ڈریفٹ آتا ہے وہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ فور فرنٹ میں آتی ہے اس وقت ملک کے حالات یہ تھے کہ چیف ایگزیکٹیو کو پاکستان میں ہونا ضروری تھا بیکوز ہی ورس پیئر ہیڈنگ دی مونٹرنگ ہی ورس پیئر ہیڈنگ ان کی موجود کی بہت ضرورتی صدر زرداری صاحب جا رہے تھے انہوں نے جا کے بات کی اگر آپ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑا ہے جو سامنے آیا ہے اور اگر میں آپ کو بھیجوا دوں گی میرے پاس ابھی پڑا میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتایا دوں